الحمدللہ اسم اللہ کا جو ابھی مختصر کا جو سیشن تھا اس میں میری ریاست کے جلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کل وقتلہ صندر شیطان راو صاحب نے جو آشورنز دیا تھا کہ وقت پروپٹیوں پہ میں سنجھی گا ہوں اور اس کو پورا کچھ سیم کارٹ کرنے کے لیے کچھ حکمتیں میں بھی تیار کرنے ہوں الحمدللہ آج ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ کل شام میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک جیو بھی جاری ہوا جیو نمبر فکٹین جو مائنارٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسٹبلشمنٹ سکشن کی طرف سے جاری ہوا میں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کل وقتلہ چندر شکارہ صاحب کا بہت ممنوع و مشکون ہوں میں آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں آپ نے جو خابل تاریخ ایک اسٹرولیکل بیشیشن جو لیا اس کی میں خدر کرتا ہوں اور میں کیسی آر صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ان کی کیابینٹ کا بھی مشکوریہ کرتا ہوں یہ جیو نکالنے میں خصوصا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کل وقتلہ چندر شکارہ صاحب جیسے جررت من ہمت والے چیفنسٹر کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ستر سالوں میں تنگو دیشم اور کانگریس میرے آبا و اجداد سے لے کر آج لگ تمام چیفنسٹروں کے دوروں کو دیکھا ہے لیکن کسی میں بھی اس طریقے کی جیو نکالنے کی جررت نہیں تھی یہ جررت صرف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ تلنگانہ علیہ دریاست کے وزیر اعلیٰ کل وقتلہ چندر شکارہ صاحب جیسے اخلیتوں کے دوست میں تو اخلیتوں کے مسیحہ ہونے کا آپ کو خطاب دوں گا اور کے پیار صاحب کا بھی ممنو مشکور ہوں اور جن لوگوں نے بھی اسمبلی میں یہ کوشن پوریز کیا میں تمام کا بہت ممنو مشکور ہوں اور جہاں تک نہ صرف یہ جیو بلکہ اس میں جو آٹو لاک سسٹم کا جو کیسیہ صاحب نے 22A ریجسٹریشن آیٹ کو جو لاغو کیا 1908 کا جو آیٹ بنے واہ ہے ریجسٹریشن کا اس کے تحت اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایویل کرتے ہوئے وقت پروپٹیوں کو 100% 100% بچایا جا سکتا ہے اگر وقت جائد آدم کو سیو کرنا ہو تو اس طریقے کے سنجیدہ ڈیشیشنز کو لینے کی ضرورت ہے صرف زبانی دعوی کرنے والے کئی چیپنسٹروں کے دوروں کو ہم نے دیکھا ہے اور انہی کی وجہ سے ستر سالوں میں تلگو دشب اور کانگریز جیسی حکومت جو اس ریاست اس یونائٹیڈ آنگرہ پردیش میں حکومت کی صرف وقت پروپٹر کی تباہی و برباد کی طرف لے کر گئی ہے کلنگانہ الہدہ ریاست جب سے خائم ہوا بلکل ہماری ریاست کے وزیراعلا کلوپٹر اللہ چندر شکرہ صاحب بہت زیادہ سنجیدہ ہے میں یہ جیو میں جس طریقے کے آپ نے لفظ کو استعمال کیا جس طریقے کا آپ نے حکمت استعمال کی ٹوئنٹی ٹو ایک کا جو آپ نے تمام ڈپارٹمنٹ جیسے فورسٹ ہو پنچائت ہو مینسیپل ہو اور جتنے بھی ریویڈیو ڈپارٹمنٹ ہو تمام کو یہ حکامات آپ نے جو جاری کیے میں آپ کا بیہت ممنو مشکر ہوں اور انشاءاللہ ہم ورک بوٹ کے ایک میمبر ہونے کہناتے ہیں ورک بوٹ کے تمام ریکارڈ کو تمام ڈسٹرک زلے زلے کے سطے پر تمام لوگوں کو جاری کریں گے کیونکہ چیف سیکریٹری صاحب سی ایم صاحب کی ادایت پر چیف سیکریٹری صاحب نے یہ جیو جاری کیا میں بہت ممنو مشکر ہوں اور میں ایک بات صاف طور پر اپوزیشن لیڈروں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈروں میں جیسے کہ ایک سابقہ منسٹر فارمن منسٹر ہے بہت بڑے بڑے بلند بان دارے کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظات کی بات آئے اقلیتوں کو وقت کی جائدات کی بات آئے میں نے جو کارنامہ کیا کسی نے نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا ان کو خلوخت اپنے گریبان میں چھانکنی زغلت ہے کیونکہ کانگریس اور تلکو دیشن کے دوروں میں جتنا وقت جائداتوں کو تباہ و تاراج کیا گیا آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں مساجد ویران ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں وقت جائداتوں پر خابض ہیں یہ سب آپ کی مرن مدد ہے آپ ہی کی وجہ سے یہ کام انجام ہوا آپ ہی کے دوروں کے چیفنسٹوں نے یہ کام کیا آپ ہی کی جماعتوں کے چیفنسٹوں نے سنجید کی کبھی نہیں دکھائی وقت جائدات کے مسئلے میں اور میں غور کر رہا تھا ان کا ایک ہمارے ایک ہونٹ ایک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ایک ویڈیو ان کا جاری ہوا جس میں کہتے ہیں کہ تلنگانہ ریاست کے وزیراعلا کلوک اڈلہ چندر شکار سنجیدہ نہیں ہے ہمارے جو بھی فورمار مینسٹر صاحب ہے میں آپ کا نام لینا نہیں چاہتا میں صاف طور پر آپ کو یہ بات بتا دوں کیونکہ آپ نے جو حسین شاہ وعلی رحمت اللہ دیکھی بات کی آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے ساتھی کو آپ کے ہی ذریعے سے لینکوہنز کو تعمیر کیا گیا اور جہاں تک حسین شاہ وعلی رحمت اللہ لیکھا ہے یہ سو میل ملاوٹ آپ لوگوں کے دور میں ہی ہوئی اور آپ ہی کے دور میں ایک سیو کو یہاں پر زبردستی یہاں پر لاکر بٹھا گیا تھا اور آپ ہی کے دور میں لینکوہنز کو سنجولی درگاں کو ان کے ذریعے لکھا کر اس کو برباد کیا گیا تھا اور آپ کہنے کہ بار بار آپ عساہ مدانی رحمت اللہ اللہ کے دور میں ہماری حکومت نے ایسے کام کی ہم نے سنجید کی سے ایسے وقت پر آپ کو چھوڑا کر دیا یہ بات آپ انہی لوگوں کو کہیں جنہیں معلومات نہیں جنہیں صرف شوشل میڈیا کے ذریعے آپ بھٹکانا چاہتے ہیں آپ کی سنجید کی میں بتا دوں یہ حساق مدینی رحمت اللہ لے عشاقہ پٹنم میں نوٹیفائیڈ گزیٹ وقت لائن ہے اور یہ تیز گیارہ ونیسو بہنسو کو اس کا ڈموہ اور یہ گزیٹ نمبر تھرٹی سیون ہے گزیٹ نمبر تھرٹی سیون ہے اور میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو جاری گیا تھا وہ جیو نمبر 239 ہے اور یہ جیو جو 42 3 1299 کا تھا آپ مدین رحمت اللہ رہے پہ جیو نمبر 7 11 کو بھی اس کو استعمال کیا گیا HN PCL اور NDPC کے دہر district کلیکٹروں کو آپ جو manage کی بات بتا رہے ہم سنجی یوگی سے وہ solve کرے آپ solve نہیں کرے صاحب آپ کی حکومت نہیں کری یہ supreme court کا direction آیا تھا آپ کو مجبوری کے دہر کام کرنا پڑ اور مجبوری میں مجبوری ایسی کیا مجبوری آگئی جو مجبوری سپریم court کا جو آپ کو ڈیریکشن آیا تھا اکیس بارہ انیس سو اٹھین میں آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے جیو نمبر دس سیون مارچ 2018 کو آپ نے جو جاری کیا 5300 81 اکر اکر یہ لین تھا حساء مدین رحمت اللہ لے گا آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے وغبوٹ کو پورے لین واپیس کر دیا ہم نے وغبوٹ کو پائیس دلا دیا شبیر صاحب آپ یہ بات انہی لوگوں کو بتائیں کیونکہ اس وقت یہ جو لین آپ نے واپیس کیا جو 501 پر مسکمیل ہے جب اس وقت عساء مدین رحمت اللہ کی ایک اکر کی زمین کی کی معلوم ہے ایک اکر کی ویالو 52 لائک تھی مگر وغبوٹ کو پی گیتا گیا ایک اکر پہ صرف دو لاکھ پچیس ہزار دو لاکھ پچیس ہزار ٹوٹل وغبوٹ کو 52 42 لاکھ 11 955 روپے دیے گیا وغبوٹ کو اتنا بڑا اتنا بڑا خوش امون ایک بہت بڑا امون وغبوٹ کو نقصان اٹھانا پڑا صرف آپ کی گورنمنٹ کی ویالی آپ بول رہے ہیں ہمارا یہ فیصلہ اس میں لکھا گیا تاریخ کے اور آخ میں لکھا گیا آپ کی آپ نے جو امون وغبوٹ کو پی کیا صرف دو لاکھ پچیس ہزار جیس پیریڈ میں آپ نے یہ امون دیا اس پیریڈ میں عساق مدین رحمت اللہ نے کی جو درگا تھی وہ اس کا لائن کی جو خیمت تھی ایک اکر کی باون لاک روپے باون لاک اور ایسی کیا مجبوری آگئی تھی جو شیف مدار صاحب کو سیو بنا کے یہ کام لیے اور اچھا اچھا سایہ رتم جیسی خابیل ترین میڈم کا ٹرانسفر ہو گیا اسی رات کو جس وقت یہ کام ہوا یہ بات سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے میری نیاست کے وزیراعلا تلوہ کنڈالا چندر شکر سابق سنجید آگ کی اخلیت کے دوست ان کی دوستی کو آپ کبھی نہیں جانے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لفظوں میں پھر آ کر بات کرتے ہیں لفظوں سے بات مک کی میری ریاست کے وزیراعلا تلوہ کنڈالا چندر شکر صاحب ایک سنجیدہ چیز بنیسٹر ہے ایک سنجیدہ چیز بنیسٹر کا سمت اس بات سے دیا انہوں نے آئیمہ حضرات کو ستر سالوں میں آپ کے پارٹی کے تو اتنے سیمہ بنے بڑے بڑے خابر ترین چیز بنیسٹر بنے کیا کیے اقلیتوں کو کیا دیئے یہ ریاست تلنگانہ الاندہ ہونے کے بعد میرے پارٹی کے صدر میرے پارٹی کے سوپری مو ہماری ریاست کے وزیراعلا کلبا کنٹ اللہ چکر شکر صاحب نے آئیمہ حضرات کے لئے ہنر جاری کیا مسجدوں کی تعمیر کے لئے بڑے بیمانے پر جاری کیا بلکہ مدنسوں میں ارگورٹوریم کی تعمیر کی یتیم خانے کی بڑے بیمانے پر تعمیر جاری ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری چیف نیسٹر کو کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں میں سمجھوں گا اگر تاریخ کے اور آخ میں اگر کسی چیف نیسٹر کا نام اگر کسی چیف نیسٹر کو اگر اقلیتوں کا دوست اور مسیح کہا جائے تو کلبا کنٹ اللہ چندر شکر صاحب ہے میں اقلیتوں کا جب سروے نکالا تو اقلیتوں کی پسماندگی میں اقلیتوں میں سب سے زیادہ اگر پسماندگی ہے تو تعلیم میں تعلیم اقلیتوں کو پسماندگی سے اٹھا سکتی ہے ملکر میری ریاست کے وزیراعلا قلبا کلوک اللہ چندر شکر رو صاحب نے ایک تعلیمی خلاب برپا کیا اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول سووں میں ریسیڈینشل دو سو چار صرف اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول خائم کیے جہاں پر آج ایک لاکھ سے زائد ایک لاکھ سے زیاد اقلیت تعلیم حاصل کرے آپ کا ریکار بتائی صاحب آپ یہ باتیں ملچا کر چیف مینیسٹر کو غیر ضروری کاؤنٹر کرنے کا چھوڑ دیجئے آپ کے ڈھوکلے وعدے آپ کی ڈھوکلی حکومت کے ایسے کوئی کام ہونے والے نہیں ہم نے ستر سالوں تک اس ریاست کی حکومت کانگریس کے ہاتھ میں رہی اور تلگو دیشم کچھ سنجید کی دکھائی نا صرف مدرس میں بھی آپ کے پیریئن میں نوجوانوں کو بے خصو نوجوان کو اٹھایا جاتا تھا آپ کے دور میں مدرس پر لیبل لگا جاتے تھے آج ہمارے سیف میسٹر نے سیکولار سن کا ثبوت دیا کہ مدرس کے اپنا وقت دیتا مدرس کو دورہ کی دینی مدرس کا ہماری چار سو سالہ خدیم اسلام یونیورس سٹی کا دورہ کی آپ سنجید کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں سوال اٹھائیں یہ ہونے والا نہیں اور آپ کے دوگلے وات وں یہ باتیں نکال دیجئے ہم نے ایسا کیا میں پورے پروف کے ساتھ اس بات کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے پورے بیان کو سننے کے بعد میں نے یہ بات جاری کی ہے میں خصوصاً ان سب لوگوں کا کاؤنٹر ہوتا ہی ہے میں یہ کہوں گا کہ میری ریاست کے وزیر اللہ نہ صرف ایک اخلیتوں کے دوست ہے ایک ہمدرد انسان ہے جنہوں نے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے میں بھی اپنی سنجید کی دکھائی شادی مبارک کے نام پہ بے سہارا یتیم ضعیف لوگوں کے بارے میں آسرا پنسن لائے اور نہ بیواؤں کے لیے آپ نے سنجید کی خائم کیا یہ تمام چیزیں درد رکھنے والا اگر کوئی چیف نیسٹر ہے جو عوام کی پس ماندگی کو دور کرنے کا خیال رکھتا ہے تو میں کہوں گا یہ پورا مانگلہ میری ریاست کے وزیراعلا کلوک اللہ چندر شدر اور صاحب کو جاتا ہے جیسے کہ اور زائد چھے میں کہوں گا آپ نے 20 لا روپے نون ری فنڈی بل جو اپراد میں جا کر تاریم حاصل کرنے ان کو بھی جاری کیا اور میں اور زیادہ آپ کو یہ کہوں کہ میری ریاست کے وزیراعلا نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی مستقم کرنے کے لیے بہت زیادہ عوضی بھی عطا کی ہیں میں وزیراعلا کلوک چندر شکر رہا صاحب کا بہت ممنوع مشکور ہوں جنہوں نے وقت پر اپنی سنجید کی جائر کرتے جیو فٹین کو جو جاری کیا وہ بہت خابل تاریف کار نام رہا جس کا میں اور بہت ووٹ کے تمام لوگوں کی طرف سے میں آپ بہت ممنوع مشکور اور آپ شکریہ آدھا کر رہا ہوں جس میں آپ نے یہ سنجید کی